سلام علیکم ناظرین میں آہوں آپ کو سوکٹر نوید آئیے آپ کے مراقعات کرواتے ہیں محمد اکرام خان کے ساتھ کے ساتھ جو کشی اجیکٹی میں الجبہ لوگریکنٹس کے ہم سے ملتے ہیں ہم سے پوچھتے ہیں سب سے پہلے کہ دہشتگردی کے حوالے سے گومت پاکستان کو کیا اڈامات کرنے چاہئے کس سے دہشتگردی کا مکمل طور پر فاکمہ ہو جائے اور خاص طور پر رینجر کے حوالے سے اور کچھ بزنس پوائنٹ اور ویو کے حوالے سے اور کچھ انٹرنیشنل اشیو کے حوالے سے آئیے آپ کے ملاقات کرواتے ہیں محمد اکرام خان صاحب کے ساتھ سلام علیکم کیسے آپ خان صاحب ٹھیک ہے خان صاحب سے پہلے تو سوال یہ ہے کہ دہشتگردی کی حوالے سے حکومت پاکستان کو کیا اڈامات کرنے چاہئے کہ یہ دہشتگردی ہمارے ملک سے بلکل ختم ہو چاہے سر جی دہشتگردی کے حوالے سے گورنمنٹ پاکستان نے جو اڈامات کیے ہیں وہ اڈامات قابل اترام کے ہیں اور جو کراچی خاص کر کراچی کے عوام کو جو سکھ کا سانس ملائے تو گورنمنٹ پاکستان نے کافی حد تک دہشتگردی کے خاتمے کے لئے جو کوششیں کیے ہیں وہ تقریباً تقریباً اللہ تعالی سے سیونٹی پرسن یا سیونٹی پائی پرسن دہشتگردی ختم ہو چکی ہے اور باقی جو ہمارے کاروباری حضرات انہوں نے جو پانچ سال یا آٹھ سال جو پرد گزارا ہے تو اللہ پاک ایسا وقت کبھی پاکستان کے اوپر یا کراچی کے اوپر ملائے اس لیے کہ ہمارے جان محفوظ نہیں تھے ہمارے مال محفوظ نہیں تھے ہمارا کاروبار محفوظ نہیں تھا تو جو گورنمنٹ پاکستان نے یا آرمی چیپ رائل شریف صاحب نے اور رینجرز یعنی جتنے بھی ایجنسیوں نے پورسز نے کام کیا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے ابھی ہم اپنے جگہ پر بیٹھ بھی سکتے ہیں کاروبار بھی کر سکتے ہیں لوگوں سے آنا جانا بھی ہوتا ہے اور اپنا اس میں ہمیں تو ایسا کپی ریلیو ملائے اچھا یہاں سیاستدان چاہتے ہیں کہ رینجر کراچی کو چھوڑ دے کیا آپ اس بات سے متفق ہیں نہیں میرے خیال میں کہ کوئی بھی اس بات سے متفق میرے علاوہ بھی کوئی بھی اس بات سے متفق نہیں ہوگا کیونکہ اگر رینجر چلا جاتا ہے تو دوسرے دن پر وہی حالات خراب ہو جائیں گے کیونکہ جب بھی یہ معاملہ ان کی تسریح میں آتا ہے ایکسٹینڈ کرنے میں رینجر کی مدد میں تو اس وقت مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مدد میں تسریح نہیں کرنے پھر وہ پاک سے رابطہ کرتے ہیں پھر یہ سیاستدان اپس میں بیٹھ کے باتے کرتے ہیں تو اس لیے ہم عمام کے جو ویوز لے رہے ہیں کہ کیا رینجر کو سندھ میں رہنا چاہیے رینجر کو بالکل سندھ میں رہنا چاہیے اور رینجر کو جو اختیارات دیتے ہیں یا دیئے ہیں تو ان کے پاس یہ اختیارات ہونا چاہیے اگر یہ اختیارات رینجر کے پاس نہیں ہو تو پھر رینجر تو اس سے پہلے بھی تھے ٹھیک ہے تو پھر تو حالات ہوئی جو کہ ویسے کے ویسے آ جائیں گی اگر رینجر یہاں سے چلی جاتی ہے اگر اختیارات بھی نہیں دیتے ہیں پھر بھی کوئی فائدہ نہیں بجلی کی لوڈ شیڈے کے حوالے سے کیا پوزشن ہے کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈے کے کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا تو بہت برا حال ہے اس لیے کہ جن علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کبھی ہوتی نہیں تھی وہاں بھی لوڈ شیڈنگ ہوئی انڈسٹری میں بھی لوڈ شیڈنگ ہے لیکن ہمارا یہ جو ایریا ہے اس میں اللہ کے پذل سے لوڈ شیڈنگ نہیں ہے یہ فری زون علاقہ آپ کا ہے یہ جو انڈسٹری زون ہے اس پاس کا اس میں کبھی جب کوئی خرابی ہوتی ہے گھنٹہ دو گھنٹ کے لیے جو آپ کو بتاتے ہیں بتاتے نہیں بتاتے نہیں بتاتے چلی جاتے آپ جو انکمڈیس حکومت پاکستان کو دیتے ہیں حکومت پاکستان آپ کو سہولیات کی پروائیڈ کر رہی ہے کچھ بھی نہیں بس ٹیکس ہی دیتے جارہے ہیں ترکیاتی کام کی کیا پوزیشن ہے ہو رہے ہیں اس علاقے میں نہ کوئی سیورجی چنہ کو لائنے نہ پانی ہے نہ پانی کا کوئی لائنے بجری بھی جو ہم نے لائے ہیں تو اپنے سل فائنانس سکین پر لائے جتنا بھی خرچہ کیا ہے ہم سل انگل کے دو تین بن ہوئے ہیں تو اپنے پیسوں پر جو بھی خرچہ ہوا ہے اس پر وہ ہم نے اپنے جیب سے لیکھ کیا ہے اس کے علاقے میں گورنمنٹ کوئی پیسے لائے یہاں نہیں دیا رہا ہے کوئی آپ کو سہولیات پروائیڈ نہیں کر دی کوئی سہولیات نہیں دیا کاروباری معاملات کی میں آپ کے کوئی پروبلمز ہیں آپ کے کوئی مسائل ہیں تو وہ آپ بیان کر سکتے ہیں کاروباری لحاظ سے دوسر جو پرابلم اس سے پہلے تھی وہ تمہیں نے آپ کو بتا دیا ابھی حالات کی وجہ سے جو حالات ہیں تو ابھی تو سیکورٹی لحاظ سے کاروباری روحوں کو اور اپنے پرابلم نہیں اچھا خان صاحب یہ جو سمگلنگ ہوتی ہے دیل کی جو ایرانی دیل آتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے بہت سارے لوگ شہاں پہ ایرانی دیل بیچ رہے ہیں پمپوں میں بھی بیچ رہے ہیں اس طرح کے حوالے سے سر جو لوگ یہ لندہ کرتے ہیں تو یہ ہمارے عوام کے ساتھ ہمارے ہمارے کے ساتھ یہ زیادتی ہے کیونکہ میں اگر کوئی لیگل کاروبار کرتا ہوں کرون روپے میں انویسمنٹ کرتا ہوں ٹیکس دیتا ہوں ٹھیک ہے پاکستان میں کچھ دیتا ہوں جب سمگلنگ والا مال آتا ہے تو ہمارے کاروبار پہ پیپٹی پرسنٹ اثر پڑتا ہے کیونکہ سمگلنگ والا مال اس کا ریڈ بھی کم ہوتا ہے کوئی کوئی نہیں دیکھتا ہے لیکن ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ بھائی میں دس روپے کم میں مجھے چیز ملے اور میں پیسے کما ہوں پروفٹ کما ہوں تو اس کے لئے کارپی ہم لوگوں نے شور بھی مچایا تھا کوشش بھی کیا تھا لیکن اس پر بھی گورنمنٹ میں کوئیشن نہیں دیکھتا ہے ٹیکس نے کون سا استعمال کر رہے ہیں جے کون سا آپ نے یہاں انتیار کر رہے ہیں ہمارا سر اپنا بران ہے پاور پلس کے مام پر اور ہم ریجسٹر ہیں ہوگرا سے اور نشنل ریپائندری پہ ہمارا کوڈ ہے اس میں ہم ریجسٹر ہیں وہاں سے ہمارا دیسہ ہی لاتا ہے اور پھر یہاں اس کو بلینٹا ہے یہاں پہ بھی اس نام سے ریجسٹر ہے کراچی میں کراچی میں اور لاسٹ پہ حکومت سندھ کو کوئی پیغام دینا چاہے بس حکومت سندھ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا کاروباری لوگوں کے ساتھ کوئی حلق کریں ہمارے جو مسئلے مسائل ہیں جو پریشانی آئے اس میں ہمارے مدد کریں سیورج لینڈ ڈلوائیں پانی کا ہمیں انہوں کرتے دیں کیونکہ نہ یہاں سیورج لینڈ اور نہ کوئی پانی کا کلنکشن ہے نہ یہاں کوئی پانی کام پانی ٹینکر سے مگواتے ہیں پانی کا کوئی نظام ہے کوئی نظام ہے بہت شکر آج لیے تھے اکرام خان صاحب جو کہ اپنے خیالات خیزار کر رہے تھے حکومت اسنس کے اندھی اپیل ہے کہ پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے سیورج کا کوئی انتظام نہیں ہے سڑکے ڈوٹی بھوٹی ہیں میر بانی کرنکے تو اس کو تیار کروایا جائے پانی کا خواستہ خیال کیا جائے کامرمین علی آشمی کے ساتھ ڈوکٹر نمید بیروچی بی بی سیورڈ ڈوٹی موسیقی